اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ السلام علیکم ایم کلینکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور آج کی یہ ویڈیو بیسکلی ویڈ گین کے حوالے سے ہوگی کہ اگر کوئی وزن بڑھانا چاہ رہا ہے تو اس کو ڈائیٹ میں کون کون سی چینجز کرنی چاہیے ہیں ڈائیٹ میں کون سی چیزیں ایسی لے کر آنی چاہیے جس سے وزن بڑھے کچھ میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویڈ گین نہیں ہو پاتا جیسے ہائیپر تھاروائیڈیزم ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ جتنی ورزی ڈائیٹ کھائیں ویڈ گین کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے انڈرلائنگ ایسی کو رول آؤٹ کرنا ہے کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے کوئی میڈیکل کنڈیشن تو ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ویڈ گین نہیں ہو پا رہا لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کے باوجود بھی وزن نہیں بڑھا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کا لائف سٹائل تو ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے وزن گین نہیں ہوتا کچھ لوگ جب میرے پاس آتے ہیں آکے کہتے ہیں ہم نے تو بڑی کوشش کیا ہم نے ملک شکس کا استعمال کیا فروٹ جوسز کا استعمال کیا لیکن وزن گین نہیں ہوا وزن نہیں بڑھا تو اس کیس میں بڑی بڑا فیکٹری ہو سکتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے آپ صبح سوک کے دیر سے اٹھنے ہیں ناشتہ کر لیا ناشتہ بے شک بہت ہیوی ہوتا ہے پراتھے شراتھے سب کچھ کھا لیا اس کے بعد رات کو کھانا کھا لیا تو تین پروپر میلز کا کنسپٹ ہے ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا وہ تین پروپر میلز ہی پورے نہیں ہوتے سناکس بھی تین ہونے چاہیے زائرہ اس کا بھی ٹائم نہیں ملتا جب آپ گینہ وارہ وجے سوکے اٹھے پراتھا شراتھا کھا لیا پر دن میں پورے بھوک نہیں لگتی رات کو سات آٹھ بجے آپ نے ڈینر کر لیا بیچ میں بھوک لگی تو ملکشک کا استعمال کر بھی لیا تو بھی آپ کے تین پروپر میلز اور تین پروپر سناکس نہیں ہوئے سب سے پہلی چیز یہ اپنی لائف میں لے کر آئیں کہ آپ نے ٹائم پر اٹھنا ہے ناشتہ جو ہے وہ آپ کا آٹھ نو وجہ تک ہو جانا چاہیے اس سے پہلے پری بریکفاسٹ میں آپ کو سمودی کوئی ہلوڈی شیک وغیرہ کا استعمال کر لیے اس کے بعد ناشتہ آپ کا آٹھ نو وجہ تک ہو جائے پھر دوپہر کا کھانا ایک سے دو کے درمیان اور رات کا کھانا ساٹھ سے آٹھ کے درمیان میں ہو جانا چاہیے دوسرا فیکٹر آتا ہے کہ لائف سٹائل ہمارا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تین پروپر میلز نہیں لے پا رہے ہوتے جس کی وجہ سے ہماری نیوٹریشنل ریکوارمنٹ ہوتی ہے ہماری ضرورت ہوتی ہے ہوراکی وہ پوری نہیں ہو پاتی اور جس کی وجہ سے ہمارا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا پھر کچھ لوگوں کو مسل بیلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے مسل کو ٹون اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے انہیں ورک آٹ وغیرہ ریکومنٹ کیا جاتا ہے اب ہم ویٹ گین کی بات کریں کہ ویٹ گین میں ہمیں کون کون سی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے سمودیز اینڈ ملک شیکس کا استعمال فرکٹوز لیکٹوز جب بھی کٹھے ہوتے ہیں وہ ویٹ گین کرانے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں سو آپ اٹھتے ساتھ ہی ایک ہیلڈی سمودی بنا کر لے سکتے ہیں یا ایک ہیلڈی شیک کا استعمال کر سکتے ہیں میں اگزامپل دے دیتی ہوں جیسے ایک گلاس دودھ کے اندر آپ کچھ بادام ڈال لیں ایک ٹیبل سپون پینٹ بٹر ڈالا جا سکتا ہے جو فروٹ پسند ہے وہ ڈال لیں اور دو خجوریں ڈال لیں اس کو بلنڈ کر کے ناشتے میں آپ استعمال کر لیں چینی استعمال نہیں کرنی ویسے تو خجور بہت میٹھی ہوتی ہے اگر آپ خجور ڈالیں گے تو اس کے ساتھ چینی شہد کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ کو عادت ہے کہ آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں چینی کو جتنا ہو سکتے ہیں چینی انہیلتی ہے اپنے ویٹ گین کرنا ہے ویٹ گین کے لیے چینی اچھی ہے چینی ویٹ گین کراتی ہے مگر چینی انہیلتی چیز ہے صحت کو ویسے نقصان دیتی ہے بہتر یہ ہے آپ شہد کا استعمال کر لیں سنت میں بھی آیا ہے شہد کا استعمال بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہو جاتا ہے سو شہد ڈال کے آپ سمودی کا یا شیک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ سمودی کے اگر ہم بات کریں تو بنانا سمودی بہت اچھی ہے ویٹ گین کرانے کے لیے ایک کپ دہین کے اندر آپ زیادہ ساری آئیس ڈال لیں اور دو سے تین بناناز ڈال لیں اس کے ساتھ بھی شہد کی یا چینی کے یوزلی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر آپ کو لبتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو مزید میٹھا کرنا ہے یا آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں پینٹ بٹر پلس ہنی دونوں چیزیں ڈال سکتے ہیں پینٹ بٹر سے آل دو میٹھا نہیں ہوگا لیکن وہی کیلوریز تھوڑی سی بڑھ جائیں گی اور جو پری بریک فاسٹ ہے وہ آپ کا مزید نیوٹریس ہو جائے گا اگر ہم بات کریں ناشتے کی تو ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں ڈیری گروپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پہلی چیز آئی سمودھی اور شیکس پر گیرہ دوسرا چیز آتی ہے ڈیری جو کہ سمودھی اور شیکس دونوں میں موجود ہیں یعنی دودھ دہی دودھ دہی کا استعمال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دودھ دہی ویٹ گین میں ہلپ کرتا ہے ڈیری گروپ ہمارا ویٹ گین میں ہلپ کرتا ہے سو ناشتے میں آپ ایک پراتھے کے ساتھ پراتھے پہ بہت زیادہ ہی یہ سوچ کے نہیں ڈالنا کے وزن بڑھے گا ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ آئل کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی صرف ناشتے میں استعمال کریں اس کے بعد استعمال نہ کریں سو ایک پراتھا اور اس کے ساتھ ایک انڈہ سبزیاں ڈال کر فائبر بھی ہمیں چاہیے فائبر صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے ایک انڈہ زیادہ سبزیاں ڈال کر اور اس کے ساتھ ایک کپ دہی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ایک کپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو چائے پسند ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ چائے پھنیے تاکہ نیوٹرینٹس زیادت اچھے طریقے سے ابزورب ہو جائیں دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ کا میڈ مارننگ سنیک آئے گا میڈ مارننگ سنیک میں آپ فرود جوس کا استعمال کر سکتے ہیں فرود جوس کے اندر فرکٹوس زیادہ ہوتی ہے سو وہ وزن بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یا آپ چنہ چارٹ کا استعمال کر سکتے ہیں چنہ چارٹ میں آپ نے چنے زیادہ لینے ہے سبزیاں نسبتاً کم لینی ہیں چنہ چارٹ جو ہے وہ لینٹل گروپ کے اندر آتا ہے پروٹین پلس کاربو ہائیڈریٹس کی سرونگ اس کے اندر آ جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر دو ٹیبل سپون دہی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ مزید کیلوریز بڑھ جائیں دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کی اگر میں بات کروں سالن کے اندر دہی ضرور دلوا دیں جب سالن بن رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ اس میں دہی شامل کرا دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کھائیں گے کم لیکن اس میں کیلوریز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی سو دودھ دہی کا استعمال اگر آپ ویسے نہیں کر سکتے تو آپ سالن میں دہی ڈالوا دیں سالن میں دہی ڈالنے سے سالن کی کیلوریز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں سیلٹ کی جگہ بین سیلٹ یا چکپی سیلٹ کا استعمال کریں جتنا آپ فینسی سیلٹ لیں گے اس میں کیلوریز اتنی زیادہ ہو جائیں گی اس کے ساتھ ایک روٹی ڈالیکüm اگر آپ نے دہی بھلے میں دہی دھوارے ہے ان کے دروقار اچھار پٹے ہیں سبزیاں منسبتاً کم رکھیں آلو کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے آلو بال کے دہی بھلوں میں چنہ چاٹ میں لوگیا چاٹ میں ڈالے جا سکتے ہیں ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پر پچاس فیصد تک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ رات کا کھانا بھیلکل دوپہر کے کھانے کی طرح کھانا مگر کوشش کریں اس وقت دہی کا بھی شک استعمال نا کریں رات کو سوتے ہوئے کباب کا استعمال کیا جا سکتا ہے فروٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ملکشیک کا استعمال کیا جا سکتا ہے آلو میں ہمیشہ کہتی ہوں رات کو فوٹ لا کھائیں رات کو فروٹ اگر آپ کھاتے ہیں وہ بہت اچھے سے ایبزارب نہیں ہوتا رات کو اگر آپ کو بھوک لگیا ہے آپ فوٹ اس لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ وزن بڑھانے میں ضرور مددکار ثابت ہوگا لیکن اگر فوٹ نہیں پسند تو آپ شیک کا سمودی کا اس ٹائم پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پورے دن میں دو سے چار خجوریں کم از کم کم از کم دو سے چار خجوریں ضرور استعمال کریں انجیر بہت اچھی ہے اس کا استعمال ضرور کیا جانا چاہیے میں تھوڑا سا فوٹ گروپس کے بارے میں بتا دوں کہ روٹی چاول بران بریٹ یا آلو جو ہیں یا آپ کے تین او میلز یعنی ناشتے د اپنے ریپلیس نہیں کرنا شیک کے ساتھ ظاہر ہے پھر آپ نے اپنا پورا ایک میل جو ہے وہ ریپلیس کر دیا شیک کے ساتھ اس کیسے میں بڑھے گا نہیں ویٹ مینٹین ہو جائے گا ناشتے دوپیر کے کھانے رات کے کھانے میں بران بریٹ یا چاول یا روٹی کا استعمال بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں نہیں پسند تو آپ آلو کا استعمال کر سکتے ہیں فروٹ کم از کم دو دفع اور زادہ زادہ چار دفع ضرور استعمال کریں کجوریں جو ہیں وہ دو سے چار دن میں ضرور استعمال کریں انجیر دو سے چار ضرور استعمال کریں خوشکبانی جو ہے وہ ٹیسپٹس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے موہ میں خوشکبانی ضرور رکھیں جب بھی آپ کو یاد آجائے اس ٹائم پہ دو سے تین خوشکبانیاں پورے دن میں استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ ویجٹیبلز کی اگر بات کریں تو دن میں کم از کم پانچ کب آپ نے سبزیاں ضرور کھانی ہیں وہ آپ سالٹ کی فارم میں جیسے چنہ چاٹ میں نے بتایا اس میں بھی ڈلے گی سالات جو آپ نے دوپیر کے کھانے اور راج کے کھانے میں کھانا ہے اس میں بھی ضرور ڈلے گی اور ناشتے میں جیسے میں نے بتایا انڈے کے اندر سبزیاں ڈالیں تو اس میں بھی سبزیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو سبزیاں ویسے ع demandé تو آپ سبزیوں کا جوس جیسے گاجر کا جوس واقع کر کے آپ اس احتمال کر سکتے ہیں ابل Jagor prende ڈالوں کا، جوش کا استعمال ضرور کرنی ہے ہفتے میں کم از کم دو دفعہ گوش درور پکنا چاہیے ڈالیں استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں، دو دفعہ گوش ہو کر چار دفعہ دلیں اس رنگوں گے ہفتے ہیں دودھ دہی کا جیسے میں نے شروع میں بتایا دودھ دہی جو ہے وہ ویٹ کین کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے دودھ دہی کا پورے دن میں استعمال اپنا کانٹینیوز رکھیں جب یاد آجائے ملکشک پی لیں جو میلز ہیں آپ کے لانچ اور ڈینر اس کے ساتھ دہی کا استعمال ضرور کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف وین سالڈ ہے پھر چاول روٹی ہے ساتھ میں سالن ہے اس کے ساتھ دہی کھانا بہت زیادہ إرزا ہو جائے تو آپ اپنے سالن میں دہی کا استعمال جو ہے وہ کرا سکتے ہیں سالن نے جیسے لوگ دو وقت کے دو وقت کے ریخارہی کے استعمال jako فو کے جی دے ہی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اتنا دہی اپنے دو وقت کے ساتھ ان کے اندر ک�면 سکتے ہیں اگر آپ سالن کے ساتھ یا میل کے ساتھ جو ہے دہی لے بہت سالن کے ساتھ یہ ہیں ودہی لیا پسند نہیں کرتے اس کے مطلب بھی آمار کا نزیار قوش shortest وغیرہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں psOS technique جیسے میں نے بتایا آپ سمودھی کے اندر آپ ملک شیئے اندر پینٹ پٹر کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ہلدی فیٹس کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے منشن کیا کہ ورک آؤٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کچھ ورک آؤٹ ہوتے ہیں وہ ویٹ لاؤس میں مدد کرتے ہیں کچھ ورک آؤٹ ہوتے ہیں جو مسل بیلٹنگ میں ہلپ کرتے ہیں ہمارے ہاں کونسپٹ ہے کہ جم صرف اسی نے جانا ہے جس میں ویٹ لاؤس کرنا ہے اگر آپ ویٹ گین کی کوشش کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو آپ سٹرنگھ ٹریننگ کر سکتے ہیں اپنے مسل کو انکریز کرنے کے لیے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں جب مسل انکریز ہوں گے تو زاہر ہے ویٹ سکیل پہ بھی وہ نظر آنا شروع ہوگا اور ویٹ بھی آپ کا بڑھنا شروع ہوگا اگر آپ کا مسل میکس کرتا ہے سو ویٹ گین کرنے کے لیے آپ مسل ٹریننگ جو ہے وہ اپی روٹین میں لے کر آئیں پروٹین شیک لے کر اگر آپ باہر کے پروٹین شیک سفورد نہیں کرتے تو مورنگا بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا آپ اس کو سمودی کے اندر بلینڈ کر کے جم جائیں اور واپس آکے ریکاوری کے لیے آپ دو بنانا جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں تینکیو سو مچ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے